یہ لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے لامس یونیورسٹی اس میں میں ایک دفعہ تقریر کرنے کے لیے گیا وہ انٹرنیٹ پر بھی وہ سارا موجود ہے بہت میں آپ سارے طالب علم شیعہ سنی مارد عورت وہ سارے موجود تھے تو وسیلے پر سوال ہوا میں نے بزرگ علماء والی مثال دی تو بزرگ علماء مثال دیتے تھے کہ بچہ ہے چھوٹا اور سامنے کنوں کا دراخت ہے بڑا وہ آپ کے علاقے کی وجہ سے میں نے کنوں کی مثال نہیں دی میں نے وہاں دی بھی کنوں کی مثال اب میں نے کہا بچہ اوپر چار نہیں سکتا مالتے تک اس کا ہاتھ پہنچتا نہیں اس نے کسی بزرگ شے کہہ دیا کہ مجھے کنوں توڑ دیں اس نے ادھر سے توڑا ادھر دے دیا اسے کہتے ہیں وسیلہ اس کو کہتے ہیں وسیلہ اب بیج میں آل محمد سلامت رکھے میں نے مثال دی تو سارے شیعہ بچے خوش ہو گئے اور سبحان اللہ بھی کہا واہ باہ بھی کہا نعرہ بھی لگایا تو وہاں پر ایک بچی کھڑی ہو گئے اس نے کہا جی میں حافظہ قرآن ہوں اور آپ کی مثال غلط ہے بچے نے اس لیے بڑے سے کہا کہ کنوں توڑ دیں کیونکہ کنوں دور تھا اور بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا اللہ ہم سے دور تھوڑی ہے اللہ ہم سے دور تھوڑی ہے وہ تو شہر اکشہ بھی قریب ہے جب اللہ اتنا قریب ہے تو میں بیج میں کسی کو وسیلہ کیوں بناوں مجھے چادر زہرہ کی قسم کوئی اتنے قریب ہے آل محمد ان سے مخلص ہو کے بولو شہی زبان تمہاری ہلتی ہے الفاظ ہونکے آتے ہیں یہ یوٹیوب پر یہ یوٹیوب پر سرچ کی دیا یومِ حسین لامس یونیورسٹی میرے نام کے ساتھ یہ پورا کلیپ آپ کو وہاں پہ ملے گا اس کا سوال ختم ہوا اگر میں سوچتا بھی تو مجھے جواب نہ آتا لیکن یہ کوئی ہستی اور کوئی طاقت ہے جو ہم گناہگاروں سے نوکری لیتی ہے اور سچے مذہب کا دفاع ہو جاتا ہے میں نے کہا بی بی اگر اللہ تیری شہر اکشہ بھی زیادہ قریب ہے اور تو وسیلے کی قائل نہیں تو اللہ سے گئے جب تیرے مرنے کا وقت آئے یہی سے تیری گردن دبا دے ملک الموت کو نہ بھید اللہ سے گئے جب تیری شہر اکشہ بھید اللہ جو تمہاری شہر اکشہ زیادہ قریب ہے اتھے تیری گچی گھٹے ملک الموت کو کیوں پھیجتا میں پہلے مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا مبلغ عاظم کا یہ فکرہ سنا یہ محمد اسماعیل موشن ملت جعفری جیسے نے شیعہ قوم کا ترہ اچھا کی ہے اس پاکستان کے نجس محول میں اس طیب طائر ہستی کے نام مبلغ عاظم محمد اسماعیل ہے وہ فرما دے تھے ہر مجلس میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں خدا یا نہ کوٹھی چاہیے نہ کار چاہیے نہ پیسہ چاہیے تو پھر مجلس کے بدلے چاہیے کیا وہ فرما دے تھے ایک ہی عاجر چاہیے زہرہ کا دشمن سوال کرے میرے پاس جواب پہنچو